چاہیے دیکھیں جی وارڈ کا اندر سے ویو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنی فیسیلٹیز کون کون سی پشین یہ پبلک کیفیٹریہ ہے یہ در ماشاءاللہ چیکن کڑائی چنے ڈال مورک پلاو کباب دستیاب ہیں جی جناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فنجی فنڈیشن کے مسجد اس سائٹ پہ ایم ارجنسی سامنے آپ کو دکھا دیتی اور کینٹین کیفیٹریہ بھی سائٹ بچے ہیں یہ پارک میں جولے ہوئے رہے جول رہے ہیں جی جناب اسلام علیکم میرا نام محمد طاہر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیملی یوٹیب چینل محمد طاہر افیشل جیسا کہ آپ بیک سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں فوجی فنڈیشن ہسپیٹل میں موجود ہوں راول بینڈی میں کیونکہ میں ادھر آیا تھا اپنے بیڑے کے سنسلے میں ایڈمیٹ ہے وہ بیمار تھا ماشاءاللہ ریکاورڈ ہو چکے میں نے کہا آپ کو ہسپیٹل کا آؤٹسائیڈ کا بیو تھوڑا سا دکھاؤں کیونکہ انٹرنلی اندر تو نہیں جا سکتے پیشنٹس ہیں ڈاکٹرز ہیں تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو کوشش کروں گا باہر سے جفنی فیسیلٹیز ہیسا ہسپیٹل میں آویلبل ہیں موجود ہیں اس کے علاوہ نئے بیلڈنگ بنی ہے اسٹریکچر ہے اس کے علاوہ بارک شارت کیفیٹریہ آپ کو کمپلیٹ ویزر دکھاؤں گا تو ویڈیو کا ساتھ رہی ہے کنکٹیٹ رہیے گا جزا کر لو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کرنے لی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ رہی گا ہے منزید آپ کو بیو دکھاتا ہوں میں یہ جن آپ دے سکتے ہیں جو ہی آپ گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو اوپی ڈی شعبہ بینونی میں ریزر کمپلیکس نظر آئے گا تو اس سے آگے جم فردر مزید اوپی ڈی آگے کوئی نظر آ رہا ہوگا پبلک پاکنگ پلیس ہے لوگ جا رہے ہیں آگے چیسٹ اوپی ڈی ہے میڈیکل سرجیکل پیڈز ارثوپیڈی ڈینٹل ساری اوپی ڈیز آگے ہیں ایڈمیشن بلوک بھی آگے ہے امرجنسی ویرا پرائیویٹ لینیکس گائنی لیبر روم سارا کچھ آگے ہیں تو انشاءاللہ مزید میں آپ کو دکھاؤں گا آگے چلتے ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ جیسا کہ سی ٹی این ایم آر آئی ایٹس نین سی ٹی سکین اور ایم آر آئی وغیرہ کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ادھر سے ہوتے ہیں تو موسٹی ہسپیٹل میں یہ پرائیویٹ ٹیسٹ ہیں باہر سے ہوتے ہیں لیکن یہ فوجی فانیشن میں یہ ساہودر موجود ہے سی ٹی سکین این ایم آر آئی کی پراپر یہ بڑا دپارٹمنٹ ڈی سائٹ اپ بنا ہوئے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوجی فانیشن سپیٹل میں یہ ایٹ ٹی ایم کی سہولر بھی موجود ہے سکریب بینک بھی ادھر اویلبل ہے مطلب یہ ہے کہ کیش کی کوئی ایجنسی میں مرن روڈ پار سکتی ہے تو ادھر یہ فیسلٹی اویلبل ہے ماشاءاللہ کافی سہولیات ہیں اس سپیٹل میں کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں ہوگی اللہ نہ کرے آپ کا اکوپیشن ادھر آتا ہے یا جو بھی باستہ پردہ ہے تو در آپ کو کسی بھی قسم پر اٹنشن پرشانی کا سامنے ہی کرنا پڑے گا یہ دیکھ سکتے ہیں جی فوجی فانیشن کے جو مہن ایمرجنسی ہے تو بہت وسیع پر مانے پر ہے اور ہر طرح کی طبیعی سولیات ایمرجنسی سولیات ادھر موجود ہیں تو کافی بڑا سٹرکچر ہے اور نئے بیلڈنگ ہے بی جناب تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوجی فانیشن کے مسجد جس سائٹ پر ایمرجنسی سامنے آپ کو دکھا رہی تھی اور کینٹین کیفیٹیریہ بھی سائٹ پر ہے میں آپ کو تھوڑا سا کینٹین کیفیٹیریہ کا حیرت کرا دیتا ہوں باہر سے یہاں سے وارکنگ تھوڑا سا دسٹنس ہے یہ اوپر کر کے بنا ہوئے یہ رائٹ سائٹ پر بھی گاڑیوں کی پارکنگ ہے اندر ذرار یہ سیف سائٹ ہے پارکنگ اور یہ پبلک کیفیٹیریہ ہے اس کی جو بیک سائٹ پر ہے یہ بھی بڑا پیارا بھیو ہے کیونکہ یہ بلکل جو فوجی فانیشن ہے یہ سوان جو اڈا ہے گاڑیوں کا اس کے بلکل اوپر کر کے بنا ہوئے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو سارا ہے یہ نیچے سوان اڈا ہے تو وہ گاڑیاں مطلب پر آپ دیکھ سکتے ہیں دونے طرف سے جیلم سے بھی آ رہی ہیں اور جیلم سے رولپنڈی آ رہی ہیں وہ بھی ہیں یہ بڑا پیارا بھیو ہے یہ نیچے ماشاء اللہ مسجد ہے اور یہ نرسری بھی چھوٹی سی بنی لیے یہ اوپر ہے جناب جی کیفٹیریہ کیونکہ یہ اوپر سیکنڈ فلور پر ہے تو اس کا ویو بھی در فوجی فانیشن جو ہسپیٹل کا بیلڈنگز وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ نئی بیلڈنگ ہے یہ سیٹی آئی اور ایم آئی والی بیلڈنگ ہے اور وہ آگے پیچھے جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو بارز ہیں یہ چیسٹو پیڈی ہے تو یہ مین جو ہے نا واکنگ ایریا جو روڈ ہے ہسپیٹل کے کنیکٹر لنک روڈ ہے یہ پبلک کیفٹ ایریا ہے یہ ایدر ماشاء اللہ چکن کرائی چنے دال مورک پلاو کباب دستیاب ہیں باکہ بریک فرس کوڑ رنگ سب کچھ مل جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ فوجی فنڈیشن کی جو نئی بیلڈنگ ہے کافی اچھی بنی ہوئی ہے اور یہ اس کی بیک سائٹ پر ایک پارک بھی ہے بڑا پیارا سا پارک ہے تو جولے بہرہ بھی لگ رہے ہیں بچے یہ دیکھیں جولے جول رہے ہیں اور کافی اچھا ہے پور سکون محول ہے بڑا بہترین ہسپیٹل ہے ویل ارگنائزڈ ہیں کافی زیادہ سہولیات ادھر موجود ہیں اور سب چیز مطلب پر اپر ٹائم پر سٹاف کوالی فائر ڈاکٹرز ہیں تو ماشاء اللہ بہت اچھا ہسپیٹل ہے فوجی فانڈیشن راول پینڈی والا جب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فوجی فانڈیشن ہسپیٹل میں حج یہاں بار بار کی شاب بھی ہے ایسے کم ہی ہسپیٹل ملتے ہیں جہاں یہ ساری سہولیات مجسر ہوں تو ماشاء اللہ ادھر یہ سہولیت بھی مجسر ہے کیونکہ جو پیشنڈ ایڈ میٹ ہوتے ہیں تو وہ کافی آر دس دن پندرہ بیس دن مہینہ مہینہ ادھر رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ فیسیلٹی بھی ادھر اویلیبل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا گاڑیوں کی پارکنگ ماشاء اللہ بڑی اچھا نظام ہے پارکنگ اور یہ ٹریک ایریا ہے اور کافی زیادہ دلاخت ہوئی رہا بھی لگے ہوئے ہیں اچھا ہوں بہت اچھی ہے جو پیشنڈ آتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ پرشان نہیں ہوتا تو بھی بیک سائیڈ پر بھی دے سکتے ہیں جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوجی فانڈیشن کے کافیٹیریا کے بیک سائیڈ میں میں کھاڑا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہاؤسپیٹرل ہے یہ بالکل ہی سموان جو اڈا ہے نا اس کے بالکل اوپر کر کے یہ واقع ہے یہ چھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیک سائیڈ پر آپ کو روڑ نظر آ رہی ہوگی جہاں سے کافی زیادہ ٹرافک آ رہی ہے اور جا رہی ہے تو ماشاءاللہ بڑا پیارا بھی ہوئی ہے اس سے پیچھے بیک سائیڈ پر دے سکتے ہیں رولپنڈی سیٹی کا بھی ہوئی ہے میرے خیال میں یہ ڈی اے چیپ علی سائیڈ ہے اور گلبرگ گرینز وغیرہ ہوسنگ سوسائٹیز وغیرہ ادھری کافی زیادہ بنی ہوئی ہیں تو بہت ہی پیارا بھی ہوئی ہے میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کو تھوڑا سا کلپ دکھا دوں تو اچھی لوکیشن پر واقع ہے اور ماشاءاللہ اس طرح شام کا ٹائم ہے اور جو انوارمنٹ ہے اور پرسکون ہوا بھی کافی مطلب یہ ہے کہ تھنڈا محول بنا ہوا ہے تو یہ نیچے ٹریز بھی کافی لگے ہوئے ہیں کافی تعداد میں ہیں کیونکہ رولپنڈی اسلام بات کی آپ کو باتا ہے بیوٹی یہی ہے کافی زیادہ درخت ہیں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ گرمی فیل نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی چائے کینٹین سے لیئے میں نے ابھی سردر دو رات دمائن کا تھوڑا سر فریشمنٹ ہو جائے اور چائے بڑی بہترین اچھی ملتی ہے ادھر سے ویسے تو نارملی پبلک پلیس تھے اچھی نہیں ملتی لگی یہ ایک دو دفعہ میں نے پیئے اور کافی ٹیسٹ ہی ہے یہ دیکھیں جی شام کا ٹائم ہے ماشاءاللہ جو بچے ہیں یہ پارک میں جولے ہوئے رہے جول رہے ہیں یہ بھی فیسیلٹی ویلی بل ہے بچوں کو ادھر پارک میں بندہ لاسکتے ہیں کافی پر سکون شام ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے چاہیے دیکھیں جی وارڈ کا اندر سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کتنی فیسیلٹیز کا کون کون سی ماشینیں ماشاءاللہ در ویلی بل اکسیجن کی اور اس کے علاوہ فردر جو ہے سفائی کا کتنا بہترین نظام ہے اور بیڈز ویرہ اور یہ دیکھیں اسی بھی لگا ہوئے ماشاءاللہ لائٹس کا کافی بہترین سسٹم ہے یہ اندر سے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ ابھی ادھر کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو تھوڑا سا ایک لپ انٹرنل جو ہسپیٹل کے لگے لازہ لازہ سپریشن ہوئی ہے کلٹنز ویرہ لگے ہوئے اور نئے قسم کے جدید بیڈز آویلبل ہیں تو بہترین سہول ہوتے ہیں اور بہترین صفائی کا نظام ہے ماشاءاللہ جیز نعب تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اور آج کا ویلاغ اچھا لگا ہوگا پسند کیا ہوگا آپ نے تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اور ویلاغ میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ملیں گے کسی اور 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 ملیں گے